ہر گجرتے دن کے ساتھ سپرشٹار پرباس کی فلم کال کی ایڈ ریلیس کی دہلیس کے قریب جارہی ہے فلم سے جڑے نئے نیا پیٹ بھی سامنے آنے کا سلسلہ لگتار جارہی ہے فلم کی کمائی کو لے کر کامیاسا لگائے جارہا ہے کہ باکس اوفیس پر ریکارڈ توڑ کمائی ہو سکتی ہے حالانکہ یہ تو ریلیس ہونے کے بعد ہی پتہ چلی گا فلم کی ٹکٹ کھڑکی پر کیا کمال دکھائیں گی اس بیچ کال کی ایڈ کے کاروبار سے جڑی ایک بڑی خبر سامنے آ رہی ہے میڈے ریپورٹس کے مطابق تیلگو بھاسی راجے تیلنگانہ اور آنڈرہ پرتیس کے کال کی ریسٹیبیوشن رائٹس کا سودہ ہو چکا ہے اس کی ٹیل ایکسو پنتالیس کروڑ روپے میں ہوئی ہے جو واقعی میں ایک موٹی رقم ہے پربرباس کے لیے تو ایک بڑی اپلتھی کی طرح ہے کیونکہ سے پہلے ان کی کسی فلم کا ویترن سودہ اتنی بڑی رقم میں نہیں ہوا ہے کال کی ایڈ کی ریلیس کا انتظار تو ختم ہوتا جا رہا ہے لیکن فلم کے ٹریلر کو دیکھنے کی پرتک سا بڑھتی جا رہی ہے ابھی تک فلم کا ٹریلر ریلیس نہیں ہوا ہے اسے لے کر الگ الگ طرح کی چرچائے چل رہے ہیں ریپورٹس کی معنی تو کال کی ایڈ کی ٹریلر ساتھ جون کو ریلیس کیا جا سکتا ہے ان بات آخر یہیں پر آ کر اٹک جاتی ہے کی ابھی تک اس کی ادھیکارک پسچی نہیں ہوئی ہے کال کی ایڈ سترہ جون کو ریلیس ہوگی اس فلم میں پربھاس کے علاوہ امیتہ بچندیب کا پادکون دیشا پتنی اور کمل حسین بھی ابھی نے کیا ہے فلم کا نردیشن ناگ اوشن نے کیا ہے اور موسیقی موسیقی